بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ہی ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ بی ایس کانل سکھ سمیسٹر ہمارا سبجیکٹ ہے پرنیشنل منیجمنٹ کا گھنبول انیورسٹی کے سلیبس کے مطابق انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ کوئر نینٹین معروف کرونا ویرس کے وجہ سے تمام کالجز انیورسٹیز تعلیم ہیدارے بند ہیں تو ہم ہمارا کالج بھی اسی وجہ سے بند ہے بہت سارا عرصہ ہو گیا جسے کہ ہمارا کالج بند ہے تو حکومت کی ہدایات کے مطابق اور پرنسپل صاحب کے حکم کے مطابق ہم آن لائن کلاسز کے کلاسز لے رہے ہیں یہ آج ہمارا پہلا لچھر ہے پرنیشنل منیجمنٹ کا اب بھی اے سکس سمیسٹر ہے بی اے سکس سمیسٹر کا گومل اینورسٹی کے کھوٹ لائن کے مطابق جو ہمارے پاس ریپنس بکس ہیں جو آپ لوگوں نے سٹری کرنی ہیں جو ریپنس ہے پہلی کتاب ہے فیمیشنل منیجمنٹ و انہام کی لکھی ہوئی کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے بہت زیادہ کاملی استعمال ہونے والی کتاب ہے اس کے بعد پرنسپلز آف منیجیریل فائنانس لانس جے گیٹمنٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے میں ذاتی طور پر پر پرنسپلز آف منیجیریل فائنانس ریکمنٹ کرتا ہوں مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس کی لینگوز بہت سادہ ہے بہت آسان ہے ہمارے سمیسٹر کے آنے والی ہے لینگویج ہے اور بڑے ہیٹو دی پوائن چیزیں ہیں اس میں تو لازمان یہ اور یہ آپ کو آن لائن صاف کارپی میں بھی مل جاتا ہے کوشش کریں کہ اس کے جو پرانے ہائیں ہمارے پاس ایڈیشنز وہ مل جائیں ایڈیشنز میں کچھ کرنیاں کی گئی ہیں کچھ چینجز کی گئی ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہمیں پرانے کوئی ایڈیشن مل جائے تو زیادہ بہتر ہے آجا جی اب آتے ہیں اپنے سبجکٹ کی طرف فائنانس ایک بہت ہی بنیادی سبجکٹ ہے ہمارے ایم بی اے اور بی ایس کامس کے سٹوڈنس کے لئے بی بی اے آمر کے سٹوڈنس کے لئے بی بی ایس کے سٹوڈنس کے لئے فائنانس آہ انٹرنیشن ملیجمنٹ جو ہے یہ ایک انٹرڈکٹری آہ فائنانس کا ایک انٹرڈکٹری سبجکٹ ہے اس میں بالکل ہی ہم بنیادی بات سیکھیں گے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے زیادہ اسپیشلائزڈ میں ہی ہے بنیادی جو ازمارہ کے ہر 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 ایک بن اس اس انپلائی کا جو کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کا طورہ بہت فائنانس کے ساتھ واسطہ پڑھتا رہتا ہے وان بفٹ ایک بہت مشہور دنوے ہیں وہ فائنانس کے بارے میں کہتے ہیں فائنانس is the life blood of an organization حجم life blood of an organization سے کیا مراد ہے دیکھیں جس طرح انسان کے جسم میں خون دوتا ہے اور خون کا کام کیا ہوتا ہے خون کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو چالو رکھتا ہے انسان کے ہر عزار تک فراب تونچانا یہ خون کا حصہ ہوتا خون کا کام ہوتا ہے اسی طرح فائنانس جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ یہ organization کے ہر ارگن کو ہر پارک تک خوراق پہنچاتا ہے means resources پہنچاتا ہے پینسے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کی جو ضرورت ہے اس کی جو خوراق کی ضرورت ہے وہ اس تک پہنچاتا ہے تو بہت بلیابی سبجیکٹ ہے ہمارا فائنانس کا مختلف لوگ اس کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں مختلف اس کی definitions آپ کو ملتی ہیں شاید میرے فیال میں آپ لوگوں نے بزنس فائنانس کا سبجیکٹ بھی پڑھ رکھا ہوگا بی بی والے تو پڑھتے ہیں آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے تو فائنانس بنیادی طور پر فائنانس فائنانس جنو منیگمنٹ جو ہے یہ دو مختلف جو جو الفاظ ہیں مختلف وارڈز ہیں سبجیکٹس ہیں ان کا مجموع ہے ایک فائنانس ایک منیگمنٹ منیگمنٹ آپ لوگوں جو ہماری جو پرچکی ہی ہماری جو پرنسپلا منیزن کی کلاس ہوتی ہے منیزن کی سادہ سی جو ڈیفینیشن ہے ہماری اس میں کہ منیزن جو ہے اس کانسرم امار پرپارننگ بھول فنکشن آمیمیلی پلاننگ ارگنیزنگ ڈیریکٹنگ این کنٹرلنگ پر اچھی انی ایبجیکٹو اس کا منیزن یا میکوش سادہ سی ایک آم زبان کی یا سادہ زبان ہے اس طرح سمجھے کہ منیزن میں تب کیس چیز کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم چیزی بھی کام کیلئے جب ہم پلیننگ کرتے ہیں آرگنائزنگ کرتے ہیں اس کی ڈریکشن کرتے ہیں اور اس کیicles کرتے ہیں تو ایکچلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم مننیجمنٹ پرفیار کر رہے کر رہے ہیں اس کے ساتھ پھر فائنانس کے اس کو کہتے ہیں فائنانس کہتے ہیں science and arts of law managing money فائنانس کی سمپل سی سادہ ذائb اگر ہم نے پڑھا ہے کہ سائنس کیا ہوتا ہے فرق کیا ہے سائنس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سائنس سائیسٹمائٹک بارڈ افنایج اچھین پراما ایکسپریمیٹس ایسروں اوگرویشن وچہ ایسی پیل وچہ ایسی پیلی وچہ ایسی سائنس سامجھتے ہیں ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ سینس سے مراد کسی بھی چیز کے متعلق جو ایک علم ہوتا ہے اس کو ہم سینس کہتے ہیں اس کے ساتھ جو آرس ہے آرس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس علم کے پریکٹیکل اپلیکیشن کو ہم کیا کہتے ہیں آرس کہتے ہیں وہ علم ہے میرے پاس سینس کی صورت میں اس کو پریکٹیکلی جب انپیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو آپ کو مہارت کی ضرورت ہے جو سکلز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آرس کہتے ہیں سو فینانس جو ہے وہ آرس این سائنس ایک منیجنگ منی ہے یہ مختلف ڈیفنیشن سے یہاں پہ دیا گیا ہیں اب وہ کہتا ہے سپوز یو آنٹ سٹارٹ اپ بزنس نو معیٹر وارٹ دنیٹہ رفوا پروپوز بزنس ایس 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 سائز ایس 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 پہلی ان سکلیڈیو ایریاز ہیں جو کام آپ نے کرنے ہیں آپ کے جن سوالوں کا جواب فائنانس میں دینا ہے اس صورت میں آپ کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی کروبار شروع کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ جتنا بڑا کروبار ہوتا ہے چاہے جس قسم کبھی کروبار ہوتا ہے کچھ بنیادی سوال فوراں آپ کے ذہن میں آتے ہیں جیسے آپ بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ آپ مجھے کروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ سوال ہیں جو فوراں آپ کے ذہن میں آجاتے ہیں پہلا سوال کیا ہوتا ہے how much investment is required to set up the business اچھا کیس طرح کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کروبار شروع کرنا چاہتا ہوں پہلا کام جو میرے ذہن میں آتا ہے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت پڑی اپنا کروبار سٹارٹ کرنے کی ٹھیک ہے اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں پیسوں کی ضرورت یعنی وہ پیسوں کی ضرورت کس کس کام کیلئے ہوتی ہے preliminary expenditure یعنی شروع شروع میں جواب کرو آپ شروع کرتے ہیں باگ دور کرتے ہیں پوچھتے ہیں گاڑی لے کے ایک سے ملنا دوسرے سے ملنا اس کی جہنا جگہ لیتے ہیں اس جگہ کا قرائے دیتے ہیں اس کی پینٹنگ وغیرہ اس کو preliminary expenditure کہتے ہیں پھر آپ کو زمین قرائے کے لیتے ہیں building لیتے ہیں plant machinery furniture وغیرہ this is all is called basis for which you need investment یہ وہ بنیادیں ہیں جس کے لیے آپ کو investment کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پہلا سوال ہوتا ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے جب آپ جب بھی آپ کروبار کے بارے میں سوچتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے اچھا پہلا سوال آپ کے ذہن میں آیا مجھے کتنی سرمایہ کی ضرورت پڑے گی مجھے کتنی پیسوں کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے آپ نے کلکولیٹ کر دیا آپ معلوم کر لے کہ آپ کو کتنی پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے دوسرا کیا آتا ہے دوسرا سوال آپ کے ذہن میں مفاؤنی آتا ہے کہ اب یہ پیسہ آئے گا ٹھیک ہے ہم نے سوال پڑا اس کے متعلق اس کے جواب ہیں اس کو ہم جب پیسے لے کرتے ہیں اس چیز کے متعلق کتنا پیسے چاہیے کتنا کپیٹل چاہیے اس کو ہم investment decisions کہتے ہیں دوسرا کہاں سے پیسے آئے گا ٹھیک ہے لانٹرم سورسز سے لوں گا شارٹرم سورسز یہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے بچ یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ لانٹرم سورس وہ پیسہ وہ سورس جہاں سے آپ لمبے عرصے کے لئے پیسہ نکالتے ہیں یا اس کو ایکو ٹی بھی ہو جاتے ہیں اس میں بیٹ بھی ہو جاتے ہیں اپنے business finance میں پڑھا ہے تو یہ پیسے کرنا کہ مجھے پیسہ کتنا چاہیے اور وہ پیسے کہاں سے آئے گا کہاں سے میں اس کو حاصل کروں گا اس کو ہم کہتے ہیں financing decisions اس کو ہم financing decisions کہتے ہیں تیسرا تیسرا جو important جو ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ how will you finance your day-to-day activities یعنی روزانہ کے عروض مرہ کے معاملات چلانے کے لئے آپ کو جو پیسہ چاہیے آپ نے inventory خرید نہیں ہوتی ہے کیا ہوتا ہے آپ نے customer کو تو قرضہ دینا ہوتا ہے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے جو روزانہ daily wages ہوتے ہیں ہم کو پیسہ دینا ہوتا ہے supplier کو دینا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو cash چاہیے تو یہ جو روز صبح جاتے ہیں اور business start کرنے سے پہلے کچھ amount کسی بھی آپ دکاندار سے جا کے پتہ کریں تو آپ کو حتی ہے کہ ہم قربار start کرتے ہیں تو inventory وغیرہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ cash ہم اپنے پاس گلے میں یا جو جو بھی ہوتا ہے ان کا safe اس میں رکھتے ہیں تاکہ جو مجھے ضرورت پڑتی رہتی ہے cash کی وہ میں چلا تا رہوں سارا دن تو اس کو اس کے بارے میں پیس لے لیتے ہیں اس کو بنیادی ہوتے ہم working capital decision کہتے ہیں ایک اور ہوتا ہے چاہتا جس کو ہم کہتے ہیں asset management decisions investment decision میں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہیے کتنے assets چاہیے آپ asset management decisions میں آپ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے asset خرید لیے ہیں آپ جب business چل پڑے پرانے ہوں گے یا استعمال ہوں گے یا کنزیوم ہوں گے ختم ہوں گے تو آپ کو ناہل لینے پڑے گے اب یہ جو آ آ جو تبدیلی ہو رہی ہے اس میں جو finance منی جرح کرو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں asset management and these all four area the answer when you give the answer of all these four questions actually what you are doing finance what you are doing you are working with finance finance کے ساتھ کام کر رہے ہیں تمام جو ہیں چار سوال کی جوا finance سے related ہیں یا سادہ سی زبان ایک اور جو اس کی ڈیفنیشن کو آپ سے پوچھے کہ پر پروپارم پ واص Uhr ڈیفنیشن ڈیفنیشن کٹیگ کٹیگ وہ سپیسی پکلی پینانس کیلئے منیجم کلیے کرتے ہیں منیجم کیلئے آپ کرتے ہیں پیسا پیسے کی منیجم کیلئے کرتے ہیں تو وہ خی cab من جاتا ہے ہم نے باتا ہے وہ بہت بہت برادلی ہے ان کے اندر پھر آپ کو اور سارے ڈیسیزن پر ہوتے ہیں یہ سیمپلی صرف اتنے تک محدود نہیں ہے ایک ڈیسیزن پر میں ہمچنے مگا ہétے پاس ہےơi وہ بھی ہے میں توجہ amir ڈیسیزن پر یہ اسے پچک آپ کے روحہem ہیں میں کوئی کی ستعمال کرونا کہ آپم اپنے ڈیسیزن کے ا億 نلسل دیشارتی ہی تو آپ کے پاس پیس یوں کل اینکہ �utser اس طرح استعمال کرنا کہ آپ اپنے ادیسیزن کے اپڈ اجیو کر سکیں اب دو چیزیں فائنانس میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوں میں اچھے اور منگ میں بھی بہت ہوتی ہے فلانا بہت ایفیشن بندہ ہے فلانا بہت ایفیشن بندہ ہے فلانا بہت ایفیکٹیو اور ٹیکنیکز ہیں اس کے پاس تو ان میں تھوڑا سا بیفرنس ہے آپ کو سمجھنا ہوگا ایفیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بائی پوٹنگ لیس انپوٹ گیٹنگ مور کم انپوٹ کم انرجی لگا کے زیادہ سا کوئیئی چیزیں ہوتے ہیں جب آپ کو شیزیں صحیح چیزیں کرتے ہیں جب آپ کو ابجیکٹیو بدیا کہ ہوتا ہے کتنا کامیاب ہوئے آپ اپنے مقصد میں حاصل کرنے میں اس کو ہمی کہتے ہیں فلانا بھور کم کوفہ ٹاون ٹاچوہی اپنے پر نیکزیں کرنے ہوتایا بتا ہے میرے ہیں کہ کم ریسوس تھی اور유리 ریزالٹ حاصل کرنا ہے اور ریزالٹ بھی وہ حاصل کرنا ہے جو آپ سے چاہا گیا ہے جو آپ سے مانگا گیا ہے صرف باق دور کرنے سے آپ ایفیشنٹ تو ہو جائیں گے لیکن اگر آپ سے ریکوائیڈ اوجیکٹو حاصل نہیں کیا تو ابھی آپ کو ایفیکٹیو نہیں ہے پھر بھی کوئی فائدہ ملنے تو آپ نے اپنے فیننیشنل منیجمنٹ جو ہے وہ آپ کے جو فیننیشنل ریسورسز ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس جو بھی فیننیشنل ریسورسز ہیں ان کا ایفیشنٹ اینڈ ایفیکٹیو استعمال جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فائننشنل منیجمنٹ کہتے ہیں اچھا دو دو اسپیکٹس فائنشنل منیجمنٹ ہے ہم دو اسپیکٹس سے دیکھتے ہیں کسی بھی اس کو ایک تو ہم کیش فلو جو ہے کیش انفلو ان کیش اوٹ فلو اپ دا فنڈ ہم بہت زیادہ اس میں انوال ہوتے ہیں as a financial manager you are more concerned with the cash inflow and cash outflow آپ یہ ذہن میں رکھیں ایک سادہ سا سوال میں نہیں ہوں ان پوچھتا رہتا ہوں کہ is it possible کیا یہ possible ہے سوچ کے مجھے اس کا جواب آپ کو مختلف ورساہب یا جو بھی آپ کہنے اس کے دور دیں is it possible that income statement of a company is showing a huge income of the company but the company still becomes bankrupt is it possible this is a question for you this is very important to understand a finance a difference between finance and management sorry finance and accounting accounting or finance میں difference جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ possible ہے کہ ایک کمپنی جو ہے اس کی یا ایک بزمیس جو ہے اس کا جو انکم سٹیٹمنٹ ہے وہ تو بہت زیادہ انکم زائر کر رہا ہے لیکن کمپنی بینکرپٹ ہو گئی ہے یہ ایک سوال ہے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ میں آگے کہیں جا کے آپ کو اس کا جواب دوں گا لیکن آپ خود بھی اس کے تھوڑا سوچیے اچھے جی is a financial manager you broadly try to prepone your inflows and postpone your outflows بنیادی طور پر آپ کو بتائیے رہا ہے چونکہ financial manager میں آپ کا زیادہ جو concern ہوتا ہے وہ cash inflow cash outflow کی متعلق ہوتا ہے یعنی جو پیسہ جا رہا ہے جو cash آ رہی ہے جو cash جا رہی ہے اس کو inflow and outflow کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے اس کے ساتھ آپ کا concern تو ہے لیکن اس کو کیا کر رہا ہے تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کرنا آپ نے یہ ہوتا ہے prepone your inflows means کہ جتنا جلد سے جلد آپ نے جو لوگوں سے funds وصول کرنے ہیں وہ وصول کر سکیں یہ بہت ہے حیثہ منیجر یہ آپ کا کام آپ کا کام ہے کہ 10 تاریخ کو اگر کسی نے payment کرانی ہے so you have to make sure کہ 10 تاریخ تک آپ ان سے payment لے لیں اس کے مقابلے میں آپ نے بھی لوگوں کا دینا ہوتا ہے تو آپ نے اس لوگوں کو جو دینا ہے اس کو آپ جتنا پوسٹ پون کانس کر سکے اس کو پوسٹ پون کریں keep in mind keep in mind this does not mean کہ آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں آپ نے لوگوں کا پیسہ دینا ہے اور آپ اس کو 10 تاریخ commitment کی ہوئے اور آپ اس کو کینچتے رہیں کہ نہیں میں 15 کو دوں گا 20 کو دوں گا لیٹ کرتے رہیں لیٹ کرتے رہیں مختلف ہلو بہانوں سے سو پھر تو آپ کہیں گے کہ میں تو اچھا financial manager ہوں کیونکہ میں نے financial management جو پڑھا تو میں نے حسن کر لے میں نے پوسٹ پون کر لے no this is not the way you are losing your credit history credit worthiness next time nobody will willing to pay you credit کوئی آپ کو credit pay نہیں کرے گا there are different techniques آگے ہم cash management میں پڑھیں گے how you can پوسٹ پون your outflows without compromising your credit history آپ اپنی credit history کو compromise کیے بغیر بھی آپ delay کر سکتے ہیں payments کو delay کر سکتے ہیں پوسٹ پون کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز آگے ہم یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے پڑھیں گے ساری چیزیں اچھا نیکسٹ اب یہ آپ کو وہ بتھا رہا ہے ایکچوڑی یہ پچھلا سلائیڈ اور یہ جو سلائیڈ ہم نے پڑھے اس میں ہم نے ان کی ڈیپنیشنز بھی پڑھیں ہیں financial management کی کے financial management کیا ہے ایکچوڑی we have also studied the scope of a financial management scope کسی بھی سبجیکٹ کے اس area کو یا حد کو کہتے ہیں یا the extent to which a subject covers the area is called scope اس کو اس کو سکوڑی اب یہ وہ تمام چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم نے financial management کے اندر رہتے ہو پڑھنے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ financial management کا scope بھی ہے this is the boundary of the financial management یہ boundary of financial management کی جس کے اندر آپ میں رہنا ہے تو یہ اس کی ہم ساتھ ساتھ میں اس کا scope بھائی اتنا کوئی نہیں ہے جس کے پاس سب کچھ جو بھی پیپر میں پیپر میں اس میں پڑھا اور اس کو آکھ پڑھا چیز آپ کو آتا ہے اس کو کس طرح مولڈ کر کے موڈیپائی کر کے جو آپ سے مانگا گیا ہے اس میں آپ فٹ کرتے ہیں this is an art اگر آپ نے یہ سیکھ لیا پھر آپ جو ہے نمار نہیں کہہ کرتے پھر آپ کہیں پی بھی پیچھے نہیں آتے دوسری چیز جو آپ نے سیکھ لی ہے سب سے پہلے آپ کو سوال جو ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو سوال ہے ایکچولی وہ مان کیا رہا ہے ہمارے مختصر سوال کو ہی نہیں سمجھ پاتے بلکہ وقت ہی نہیں دیتے اس کو کہ سوال بھی سمجھ سمجھ مانتی ہے سوال بھی you also have a need to understand the questions question اگر آپ سمجھ گئے تو آدھا سوال حال ہو جاتا ہے سو اس پہ بھی اپنے بھی کیا کرنا ہے as a finance manager you also need to make a risk return trade-off in every financial decision because of agency problems کہہ رہے کہ as a finance manager یہ بہت بارا آپ کا role ہوتا ہے آپ کا function ہوتا ہے آپ کا کام ہوتا ہے کہ you have to make a trade-off between risk and return دیکھیں جی risk and return risk آج ہم پڑھیں گے کہیں پہ دیٹیل سے finance میں risk and return بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں بہت ڈیٹیل سے اس کے آج جو ہمارے specialization ہوتی ہے اس میں اس کے بات ہوتی ہے risk کہتے ہیں the uncertainty involved in the possible outcome of any event کوئی بھی کام جو آپ کر رہی ہیں اس کے جو possible result ہو سکتے ہیں ان کے درمیان جو غیر یقین صورتحال ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں risk کہتے ہیں like آپ پیپر دے رہے ہیں تو دو پاسیبل جو ہے نا آؤکم ہو سکتے ہیں یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے تو یہ جو درمیان میں uncertainty ہے کہ میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا اس کو ہم رسک کہتے ہیں یا آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں تو دو پاسیبل آؤکم ہو سکتے ہیں یا پرافیٹ ہوگا یا الاس ہوگا تو یہ جو آپ کہ غیر یقین صورتحال میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے پرافیٹ ہوگا یا الاس ہوگا تو یہ جو غیر یقینی صورتحال اس کو رسک ہے اور یہ جتنا غیر یقینی صورتحال ہے مطلب ہے اتنی ہی زیادہ رسک ہے ٹھیک ہے اب تاس پہنکتے ہیں 100% غیر یقینی صورتحال ہے کہ کیا ہو کچھ بھی تو 100% رسک ہے اچھے اس کے مقابل میں ریٹارنس یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس انویسٹمنٹ سے جو بھی آپ کو انکم ہوگی جو بھی آپ کے پاس آئے گا چاہے وہ انکم کی صورت میں اپریشنل انکم کی صورت میں چاہے کیپٹل گین کی صورت میں جیس بھی صورت میں ان تمام کو ملا کے کھل ملا کے جو اس سے آپ کو ملتا ہے اس کو ہم ریٹارنگ کہتے ہیں فائنانس اور اکنامک میں ایکاونٹنگ میں عمومنس کو ہم انکم اپاپیٹ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے آگے ہوتا ہے کہ اس میں اور بہت چیزیں شامل ہو جاتی ہیں یہاں تک ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے اب جب بھی آپ پیسلہ کرتے ہیں جب بھی آپ پیسلہ کرتے ہیں آپ نے ان دون چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ریسک اور ریٹارنگ جو ہے یہ پیرللل چلتے ہیں جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے ریٹارنگ بھی بڑھنا چاہیے ان کے درمیان ایک لینک ہے اس کو ہم ٹریڈ آپ کہتے ہیں اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے درمیان ٹریڈ آپ کریں اب جو فیصلہ کریں تو اس طرح ہو کہ جتنا آپ رسک لے رہے ہیں اس کے مطابق ریٹارنگ بھی ملنا چاہیے یہ اگر ایڈوانس لیول کا ہے اس کو بعد اگر آگے ہمارے پورس میں تو پڑھیں گے سمپلی آپ نے یہ سمجھ نہ ہوگا کہ کسی بھی فیصلے میں بزنس میں کوئی بھی فیصلہ جو کرتے ہیں وہ پرافیٹ پرننگ کے لئے کرتے ہیں تو آیا جو پرافیٹ آپ کو مل رہا ہے وہ اس خطرہ جو آپ لے رہے ہیں اس پرافیٹ کو آسل کرنے کے لئے اس سے میچ کرتے ہیں یعنی ایک اگزامپل میں دیتا ہوں دیکھیں جی آپ ایک سو روپیہ بیرس میل خان میں بزنس میں لگا رہے ہیں اور اس میں آپ کو بیس پرسنٹ مل رہا ہے پرافیٹ ہر اگزامپل آپ کو بیس پرسنٹ مل رہے ہیں وہ ہی ایک سو روپی اٹھا کیا آپ افغانستان میں لگا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ بیس پرسنٹ مل رہے ہیں تو اکاونٹنگ پوائنٹ پوائنٹ ٹھیک ہے دونوں جگہ پر جب آپ سٹیلمنٹ کلکلیٹ کریں یہ پتا چلے گا بیس بیس روپی یہاں پہ آپ نے کمائے بیس روپی وہاں پہ آپ سوچ کر بتائیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے اکاونٹنگ کی پوائنٹ سے برابر ہے لیکن فینانس کہتے ہیں نہیں دیرس مل خاند کا رسک اور افغانستان کا رسک ایک برابر نہیں چونکہ افغانستان اچھے جی اب فینانشنل اکاونٹنگ جو ہے ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ فینانشنل اکاونٹنگ اور فینانس کا چولی بامن کا ساتھ یہ عموما بلکل ایک بہت ہی ریلیٹیڈ ہیں عموما ہمارے ہمارے جو سٹوڈیونٹ ہوتے ہیں اس میں کنفیز ہوتے ہیں بلکہ آپ بہت سارے دیل کر رہا ہوتے ہیں سو سمتائم it is very difficult to differentiate between this but there is a difference ہے لیکن سمجھنا دونوں کا بہت ضرور یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ inter ریلیٹ کرتے ہیں بلکہ فینانس تو بیس کرتا ہے آپ کے فینانشنل اکاونٹنگ کے جو فینانشنل اکاونٹنگ کے اس پہ بیس کر رہا ہو ہے فینانشنل اکاونٹنگ is basically the backbone of any financial management system اکھ جسرہ میں نے بتا ہے کہ یہ بنیان ہے اچھا جی فینانشنل اکاونٹنگ is basically a process in which financial transactions are condensed and classified and recorded and summarized in the books of accounts based on established principles to prepare the income statements and balance sheet so i am not going to explain this because you have studied this in your financial accounting you have already studied financial accounting so my financial accounting can help not understand that management accounting why because this is the financial accounting which provides the the record information on which you have to make financial decisions which are made of decisions which provides the financial accounting you provide so without that your account will not be going to علاوہ